اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں صدر شوقت نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پنامہ لیکس کے معاملے پر حکومت پر طلب کر لیا اجلاس میں جیوڈیشل کمیشن کے لیے اپوزیشن اپنے ٹی او آر تیار کرے گی کرزہ معاف کرانے والوں کو بچانے کے لیے اس طب اکٹھے ہو گئے ایک دوسرے کو چور کہنے والے ٹی او آر بنانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ گئے تلال چوتری اور مریم اورنگزیب کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رانمہ کمرزمان کائرہ نے کہا ہے اپوزیشن پنامہ لیکس کی شفاق تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے جس پر مسلم لیگ نون بخلاہت کا شکار ہے الیکشن کمیشن میں جالی حلفنا میں جمع کرانے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے آیا سادی کی جانب سے دائر ریفرنس پر فیصلہ نو مئی تک مؤخر کر دیا فیصلہ الیکشن کمیشن کے دو ارکان کی ادم دستیابی کی وجہ سے مؤخر ہوا کراچی کی مقامی عدارت میں سانیا بلدیا کیس کی سمات مقدمے کے تفتیشی افسر کے نا پہنچنے پر عدارت کا اظہار برہمی جی آئی ٹی کے حقائق سے عدارت کو آگاہ کیا جائیں عدارت کا حکم وزیراعظم نواز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئی ٹا جائیں گے وزیراعظم نیشنل ہیلس پروگرام کا افتتا کریں گے مختبی وفود سے ملاقاتیں بھی کریں گے فیصلہ باد میں مجرے سے حدود پینے سے متاثر ہونے والے بچوں کی دادا سو سے زائد ہو گئی جنرل ہسپتال میں مناسبت حولیات نام ملنے پر بچوں کو الائیڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور کبرڈی ایشیا کپ آر سے واک اینڈ میں شروع ہوگا بھارے سمی چھے ممالک کی ٹیمیں ان ایکشن پاکستان کبرڈی ایشیا کپ میں ٹائٹل کا دفاع کرے گا ہیڈ لینز آپ نے چانی خبروں کی تفصیل بھی شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں وزیراعظم رواز شریف ایک روزہ دورے کے لیے کوئٹا روانہ ہو گئے ہیں وزیراعظم رواز شریف نیشنل ہیڈ پروگرام کا افتتا کریں گے وزیراعظم کو بلوجستان کے ترقیاتی منصوبہ پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم سے مختب فود کی ملاقات بھی متوقع ہے آپ کو بتاتے چلیں وزیراعظم رواز شریف ایک روزہ دورے کے لیے کوئٹا روانہ ہو چکے ہیں رواز شریف نیشنل ہیڈ پروگرام کا افتتا کریں گے رواز شریف کو بلوجستان کے ترقیاتی منصوبہ پر بریفنگ دی جائے گی آپ کو مزید بتائیں وزیراعظم سے مختلف فود کی ملاقات بھی متوقع ہے اسے حوالے سے مزید تصویلہ لیتے ہیں ندیم شاہ سے جی ندیم شاہ وزیراعظم ایک روزہ دورے کے لیے کوئٹا روانہ ہو گئے ہیں جی بالکل پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے وہ کوئٹا روانہ ہو گیا ابھی کچھ دیر میں وہ کوئٹا پہنچ جائیں گے جہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کافی سخت کیا گیا ہے اور وی ایٹی مومنٹ بھی نظر آ رہی ہے کافی روڈوں پر تو اس حوالے سے مہمود نواز شریف جو ہے کوئٹا پہنچیں گے اور وہ جو ہے مختلف فود سے ملاقات کریں گے اس کے علاوہ ایلس کے حوالے سے وہ کچھ رای عمل پی کریں گے جی جی ندیم شاہ بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے یہاں آپ کو بتاتے چلیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ڈی آئی خان میں شہریوں کا احتجاج جاری ہے مشتل مظاہرین کی وابٹ آفیس میں توڑ پھوڑ یومی اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کاروبار زندگی مفلوچ ہو کر رہ گیا ایسا کہنا ہے مظاہرین کا آپ کو ڈی آئی خان سے خبر دے رہے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج جاری ہے مشتل مظاہرین کی وابٹ آفیس میں توڑ پھوڑ آپ کو مزید بتائیں یومی اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کاروبار زندگی مفلوچ ہو کر رہ گیا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ڈی آئی خان میں شہریوں کا احتجاج اس وقت جاری ہے مشتل مظاہرین کی وابٹ آفیس میں توڑ پھوڑ یومیہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ جس کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے دی آئی خان سے آپ کو خبر دے رہے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج اس وقت جاری ہے مشتل مظاہرین کی وابٹا آفس میں توڑ پھوڑ آپ کو مزید بتائیں مظاہرین کا کہنا ہے یومیہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے اور اب آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں وکھلا ٹارگٹ کلنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے آپ کو بتاتے چلیں سنتالیس وکھلا کو ٹارگٹ کلنگ کر کے قتل کیا گیا رپورٹ کا مطن آپ کو مزید بتائیں کراچی میں تین تیس اندرونے سندھ سے چودہ وکھلا کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے سترہ وکھلا کے قتل میں ملوث ملزموں کا سراغ لگا لیا گیا ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں وکھلا ٹارگٹ کلنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے سنتالیس وکھلا کو ٹارگٹ کلنگ کر کے قتل کیا گیا کراچی میں تین تیس اندرونے سندھ سے چودہ وکھلا کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے آپ کو مزید بتائیں رپورٹ میں کہا گیا ہے سترہ مقلع کے قتل میں ملوث ملزموں کا سراغ لگا لیا گیا ہے مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے مزید خبریں گے